ایسا کہا جاتا ہے کہ شادی کے جوڑے اوپر سے بن کر آتے ہیں اور اوپر والا اس معاملے میں سال بولی ووڈ اور ٹیلی ویزن ستاروں پر کچھ زیادہ ہی مہربان رہا ہے ادھر کئی سالوں میں شاید یہ پہلا سال ہے جب کئی بڑے بڑے ستاروں نے شادیاں رچائی ہیں جو سرکیاں بنی رہی کچھ کی سرکیاں نہیں بنی کئی چھوٹے ستاروں کے یہاں بھی شہنائیاں بجی ہیں دوہزار اٹھارے کی شروعات بولی ووڈ کی خوبصورت اپنے تری سو نم کبور سے ہوتی ہے جن کے بعد بولی ووڈ میں ایک کے بعد ایک دل تھام لینے والی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سال کا اند کومیڈین کپل شرما کی شادی سے ہوتا ہے سو نم کبور نے آٹھ میں ہی دوہزار اٹھارے کو بزنس مین آنند آہوجہ کے ساتھ ساتھ بھیرے لے کر سب کو چوکا دیا یہ نئی نویلی پردبھاوان بھینیتری سمرو میں کریئر کے شہشوہ وستہ میں شادی کر لے گی کسی کو ذرا بھی امید نہیں تھی لوگ اندازہ بھی نہیں لگا پائے تھے ممبئی میں ہوئی شادی کے الگ الگ جشن میں تمام بولی ووڈ ستاروں نے شرکت کی عام دور پر جہاں سٹارز کی شادیاں نیجی کاریکرم ہوتے ہیں وہیں سو نم کی شادی کے ویڈیو سوشل میڈیا پر چھائے رہے چوڑا سریمنی سے لے کر ریسپشن تک شادی کی خوب چرچہ ہوئی سو نم کبور کی شادی کے دو دن بعد ہی نیہا دھوپیا اور انگرد بیدی نے دس مئی کو اچانک شادی کر کے سب ہی کو چوکا دیا اسے سیکرٹ ویٹنگ بھی کہا گیا تھا تب ہی سے ان کی گربہ وستہ کے قیاس لگائے جانے لگے تھے بعد میں نیہا نے اٹھارے نومبر کو بیٹی کو جرم دیا تھا تو آئیے بات کرتے ہیں دیپکا پادکون اور رنویر سنگھ کی شادی کا ہر دلوں کی دھڑکن سبھی کی پسندیدہ جوڑی دیپکا پادکون اور رنویر سنگھ نے چودہ اور پندرہ نومبر کو اٹلی کے لے کوموں میں کونکڑی اور سندھی ریت ریواز سے شادی کی دونوں قریب چھ سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے فلم باجی راو مستانی اور پادمامت میں دونوں کی کمیسٹری نے درشکوں کو خوب آکرشت کیا تھا دیپکا اور رنویر کی شادی میں حالکی چنیندہ لوگ ہی شامل ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک کی بعد ایک کئی ریسپشن دیئے جس میں ستاروں نے شرکت کی اب بات کرتے ہیں پریانکا چوبڑا اور نک جونس کی سلسلہ یہی نہیں رکا اس کے بعد اس شخصیت کی شادی کی خبر آئی جس کا انتظار اس کے پرشنسک لمبے سمائے سے کر رہے تھے پریانکا چوبڑا اور نک جونس نے اپنے سمبندھوں کی جب پشت کی تو یہ خبر سرکھیوں میں چھا گئی بولی وڈ کی دیسی گل پریانکا چوبڑا نے اپنے لیے ویدیشی دولہ چنا یعنی ہالی وڈ کے گائیک نک جونس کو چنا پریانکا چوبڑا نے لیکن شادی کے خاص بات یہ رہی کہ پریانکا نے ویدیش میں شادی کرنے کے بجائے جود پور میں ہندو پرمپرہ اور عیسائی ریت ریوات سے شادی کی ان کی شادی کے کارکرم ایک دسمبر سے تین دسمبر تک چلے تھے شادی کا انتراشتری پتر پترگاؤں نے بھی کور کیا تھا اب بات کرتے ہیں کپل شرما اور گنی کی شادی کی سلسلہ وار شادیوں کے بیچ کومیڈی کے بادشاہ کپل شرما نے اپنی پریانکا گنی چطرت کے ساتھ بارہ دسمبر کو جلندھر میں شادی کی ان کی شادی میں ٹی وی جگت کے تمام ستاروں نے شرکت کی انہوں نے مومبئی میں ریسپشن رکھا تھا جس میں بولی وڈ کے تمام دگج بھی شامل ہوئے تھے آئیے بات کرتے ہیں کچھ سنگیدکاروں کی شادی کی جانے مانے گائک سنگیدکار ہمیش رشمیہ نے اپنی لانگ ٹائم گرل فرینڈ سونیا کپور سے گیارہ مئی کو شادی کی شادیوں کے سوچی میں سمید بھیاس اور اکتہ کول پرنس نرولا اور یوکا چودھری شویدہ ترپاٹھی اور چیتن شرما مہاکشہ چکرورتی اور مدالشا شرما شکتی رورا اور نیہا سکسینہ ویویدھا کرتی اور ورن گورو چوپڑا اور ہتشا انکیت تیواری اور پلیوی شکلا سوہے ویبراہیم اور دیپکا ککڑ موہیت ماروہ اور انکیتا موتیوال شریعہ شرن اور ایندرے کوشچے کنال جے سنگ اور بھارتی کمار جیسے دگج ستاروں نے بھی شادیاں کی اسی سال فلحال 2018 میں کئی فلمی ستاروں نے اپنے جیون ساتھی کو چنہ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی 2019 ستاروں کی جیون میں کتنا پیار رومینس اور خوشی بھر پاتا ہے